ہیلو ویورز ویڈیو ای ہوپ دوستو آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں دوستو ہم ایک تین کمروں کا بہت ہی ویل پلانڈ اور خوبصورت 3 دی نقشے کے بارے میں ڈسکشن کریں گے دوستو اس میں گرانڈ فلو پر تین بیڈرومز ہیں اور اس کی ساری چھوٹے چھوٹے امپورٹن ڈیٹیلز اور پلوٹ کے سائز وینٹیلیشنز بیڈرومز کی سائزز اور سیٹنگز وغیرہ کو ککلی ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں تو دوستو پلوٹ کا جو سائز ہے وہ تیس بائی تیس فیٹ کا ہے تیس فیڈز کی چوڑائی ہے اور تیس فیڈز کی لمبائی ہے لیکن دوستو آپ اپنے کسی بھی پلوٹ کے لیے اسے نقشے کا آئیڈیا لے سکتے ہیں اور اگر آپ ایک نیو گھر بنا رہے ہیں تو دوستو ہم اس ویڈیو میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی امپورٹن ڈیٹیلز وینٹیلیشنز کی ڈیٹیلز اور مسٹیکس وغیرہ چھوٹی چھوٹی سب کو ون بائی ون آگے چل کر ڈسکس کریں گے تو اس کے لئے پلیز ویڈیو کو اینٹ تک دیکھتے رہے ہیں تو دوستو پلوٹ کا سائز تیس بائی تیس فیٹ ہے اور دو سائیڈز پر ہمارے پاس فری سائیڈز ہیں اس پلوٹ میں باقی جو دو سائیڈز ہیں اس طرف کسی اور کی پروپرٹیز ہیں تو دوستو ایسٹ والی سائیڈز سے ہم اس طرف سے آئیں گے تو آپ کو یہاں پر ایک مین اینٹرنس گیٹ ملے گا دوستو تقریباً 6 سے 7 فیٹ کا گیٹ ہوگا یہ جو کہ گر میں اینٹر ہونے کے لئے یوز ہوگا تو دوستو اس گیٹ سے ہم جیسی گر میں اینٹر ہوں گے تو آپ کو یہاں پر ایک پورچ ملے گا دوستو جہاں پر آپ کی بائیکس وغیرہ ایسیلی پارک ہو سکتی ہے انڈرگرانڈ وارٹر ٹینک بھی یہاں پر بن سکتا ہے اور اب باہر کی طرف گیٹ کی طرف ایک سیپٹک ٹینک بھی بنا سکتے ہیں تو دوستو اس کی جو چوڑائی ہے وہ تقریباً 8 فیٹ ہے اور 10 فیٹ لمبائی ہے دوستو اس پورچ کی پورچ میں دوستو سامنے آپ کو ایک دور ملے گا برکل سامنے آپ دیکھیں تو آپ کو یہاں پر یہ ایک دور مل رہا ہے 3 فیٹ کا جو کہ گھر میں انٹر ہونے کے لئے یوز ہوگا تو اسی دور سے ہوتے ہوئے ہم گھر کے اندر آئیں گے تو دوستو اندر آتی سامنے آپ کو یہاں پر ڈائننگ ایریا مل رہا ہے جہاں پر آپ کا ڈائننگ ٹیبل سیٹ ہو سکتا ہے آپ اپنے گھر پر گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر یہاں پر کھانا وغیرہ کھا سکتے ہیں دوستو اس جگہ کی جو چوڑائی ہے تقریباً 17 فیٹ چوڑا ہے یہ اس وال تک سیکنڈ وال تک اور 8 فیٹ دوستو اس کی لمبائی ہے اسی جگہ میں دوستو ابھی گھر کے سب سے امپورٹنٹ پارٹ کی طرف چلتے ہیں جو کہ کچن ہے سامنے یہ جو آپ کو ڈور مل رہا ہے یہ کچن کا ہے اس میں انٹر ہوتے ہیں تو دوستو آپ کو 6 فیٹ لمبائی اور تقریباً 8 فیٹ چوڑائی کا کچن مل رہا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوستو آپ کے واش بیسنز آپ کے چولے آپ کے علماریاں اور لیفٹ سائیڈ پر یہاں پر فریج بہت ایزیلی ایڈجیسٹ ہو جائے گا پلس کچن میں آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے ونٹیلیشن کے لئے کوئی نہ کوئی اگزاوست فین ونڈو یا پھر ونٹیلیٹر دینا ہے بہت سارے لوگ یہ نہیں دیتے ہیں جس کی وجہ سے گھر کے اندر کی طرف سمیل اور سموک پوری پھیل جاتی ہے باہر اگزاوست نہیں ہوتی تو اس کے لئے ہم نے یہاں پر ایک سٹریٹ کی طرف ایک ونٹیلیٹر دیا ہے یہاں پر تاکہ اس کے تروں کچن کی سمیل اور سموک اگزاوست بھی ہو پلس دوستو اس کے تروں لائڈ بھی آتی رہے گی کچن کے اندر تو دوستو باہر آتے ہیں کچن سے تو آپ کو ڈائننگ ایریا میں بالکل اگر ہم تھوڑا سا لیفٹ سائیڈ پر جائیں گے تو آپ کو یہاں پر دیکھیں تو اس جگہ میں آپ کو سٹیرز مل رہی ہیں فرسٹ لور پر جانے کے لئے اگر آپ فرسٹ لور پر مزید بیڈرومز بنانا چاہیں تو توین بیڈرومز ایک ٹی وی لانچ اور ٹیرس وغیرہ بن جائیں گے تو آپ وہاں تک جانے کے لئے آپ کی یہی سٹیرز یوز ہوں گی اور اس کے نیچے بھی بہت سارا سپیس ہے دوستو سٹیرز کے جس کو آپ سٹوریج پرپس کے لئے یوٹیلائز کر سکتے ہیں دوستو اسی گیلری میں سٹیرز گیلری میں آپ کو دو دورز مل رہے ہیں ایک دوسرے کے سامنے یہ جو آپ کے پاس اس طرف دور ہے دوستو یہ فرسٹ بیڈروم کا ہے تو اس میں اگر ہم انٹر ہوں تو آپ کو دوستو یہ بیڈروم تقریباً ساڑھے دس فیٹ چھوڑ آئی اور گیارہ فیٹ لمبائی کا مل رہا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوستو یہاں پر آپ کا بیٹ سیٹ ہو جائے گا اور اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے آپ کی علماری اور کمپیٹر ٹیبلز وغیرہ اس میں ایزیلی ایڈجسٹ ہو جائیں گے چلڈرنز کے بیڈروم ہو گئی اور دوستو اس بیڈروم میں ونٹیلیشن ہر بیڈروم میں بلکہ آپ نے پوری کوشش کرنی کہ اس میں ونٹیلیشن کے لئے ونڈوز لازمی ہو تو ہم نے یہاں پر دوستو ایک ونڈو دی ہے سٹریٹ سائٹ کیونکہ فری سائٹ ہے تو اس طرف ہم ونڈو دے سکتے ہیں تو یہاں پر ایک دی ہے اس کے طرف روم کے اندر نیچرل آئٹ اور ایر آتی رہے گی ونٹیلیشن کا پرپس جائے وہ یہاں فلفل ہو جائے گا اس ونڈو کے طرف جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے تو دوستو اس بیڈروم سے ہم باہر آتے ہیں تو ہم سیکنڈ بیڈروم کے پاس چلتے ہیں یہاں پر یہ سیکنڈ بیڈروم ہے اس جگہ میں اور یہ ماسٹر بیڈروم ہے گھر کا دوستو اس میں انٹر ہوں گے تو آپ کو تقریباً بارہ بائی گیارہ فیٹ کا سیکنڈ بیڈروم مل رہا ہے بارہ فیٹ اس کی چوڑائی ہے اور گیارہ فیٹ دوستو اس کی لمبائی ہے اس میں بھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ کا یہاں پر آپ کا بیڈ آپ کا سامنے علماری اور ڈریسنگ ٹیبلز کمپیٹر ٹیبلز وغیرہ آپ جو بھی سیٹنگ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اچھا بڑا بیڈروم ہے یہ اور اس بیڈروم میں ونٹیلیشن بہت امپورٹنٹ ہے تو ہمارے پاس دوستو نہ اس سائٹ پر فری سائٹ ہے نہ اس طرف فری سائٹ ہے تو ہم نے اس میں ونٹیلیشن کے لئے یہاں پر ایک اوٹیس کی طرف سے ونڈو دی ہے یہاں پر روم کے اندر تاکہ اس کے اندر نیچرل لائٹ اور یہ ہے اس ونڈو کے طرح آتی رہے روم میں ونٹیلیشن اچھے سے ہو تو دوستو یہ ہے ہمارا ماسٹر بیڈروم گر کا اور اب اسی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہاں پر ایک اور ڈور مل رہا ہے اس جگہ میں سینٹر میں یہ دوستو کومن ٹوائلٹ کا ہے پورے گرس کے لئے یوز ہوگا کومن ٹوائلٹ سلیش بات ہے تو اس میں انٹر ہوتے ہیں تو دوستو آپ کو ساڑھے پانچ فیٹ لمبائی اور تقریبا ساڑھے ساتھ فیٹ لمبائی چوڑائی کا کومن ٹوائلٹ ملے گا اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ کا جو شاورز ہیں آپ کے ٹوائلٹ سیٹ واش بیشنز وغیرہ ایزلی ایڈجیسٹ ہو جائیں گے اور دوستو یہاں پر ایک ڈور بھی ہے او ٹی ایس کی طرف جانے کیلئے ایزے کے میں تاکہ ہم اس او ٹی ایس کو ایزا واشنگ ایریہ یوز کر سکیں یہاں پر گھر کے کپڑے وغیرہ دوئے جا سکیں ایک وینٹی لیٹر بھی دوستو لگے گا اس میں تاکہ ٹوائلٹ کی جو سمیل یا سموک وغیرہ ہوتی ہے وہ باہر اگزاؤسٹ بھی ہو پلس روشنی بھی آتی رہے گی ٹوائلٹ کے اندر جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ نے یہ مسٹیک نہیں کرنی اس میں ٹوائلٹ کی بھی اگزاؤسٹ کے لیے آپ نے کوئی جو وینٹی لیٹر وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ نے دینا ہے تو دوستو اسے باہر آتے ہیں اب اس کے بلکل ساتھ آپ کے پاس تیسرا روم ہے جس کو ہم ایسا لیونگ روم یا پھر گیسٹ روم یوز کریں گے اس میں انٹر ہوتے ہیں تو دوستو آپ کو اگین بارہ فیٹ چوڑائی اور گیارہ فیٹ لمبائی کا گیسٹ روم یا پھر لیونگ روم مل رہا ہے یہاں پر آپ اپنے سوفا وغیرہ سیٹ کر سکتے ہیں اپنے گیسٹ کو یہاں پر بٹھا سکتے ہیں خود بھی گر والوں کے ساتھ بیٹھ کر یہاں پر ٹی وی دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اس میں بھی وینٹی لیشن کے لیے سٹریٹ کی طرف سے یہاں پر ایک وینڈو ہے اور اسی کے طرح دوستو اس میں بھی نیچرل لائٹ اور ایر آتی رہے گی وینٹی لیشن یہاں پر بھی اچھے سے ہوگی اور دوستو ایک دور سٹریٹ والی طرف سے ہے اس طرف یعنی کہ یہاں سے ایک دور ہے اس کے طرح آپ اگر اپنے گیسٹ کو باہر کی طرف سے ہی لانا چاہے یہاں پر بٹھا سکتے ہیں اور سیکنڈ دور دوستو گر کے اندر کی طرف ہے یہاں سے تو دوستو یہ تھا ہمارے تیس بائی تیس فیٹ کے پلوٹ کے لیے ایک اور نقشہ میں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو پسند آئے ہوگا اور اگر پسند آئے ہو تو پلیج دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس میں ضرور بتائیے کوئی میسٹریک نظر آتی ہے تو وہ بھی بتائیں دوستو میں آپ کو کسی نیکس ویڈیو میں بلوں گا تب تک اپنا بہت سارا خیال